بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صدر علی وقار اور محترم ناظرین و سامعین آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے دفاع پاکستان ہم کو تو جانو دل سے اپنا وطن ہے پیارا اچھا وہ دن ہے جو اس کی خدمت میں گزارا کہتے ہیں ہم وطن کو آنکھوں کا اپنی پتارا وہ دین ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا اے مہر یہ سخن ہے دنیا میں سب نے مانا اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا تو صدرِ علی صفات مہمان زی شان اور حیزرین فیض انتصاب وطن ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا ہر صاحبِ ایمان کا فریضہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب وطن ہی نہ ہو تو ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے غلامی کا پٹا جب کسی قوم کے گلے میں پڑ جاتا ہے تو وہ جہاں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہاتھ مو دو بیٹھتی ہے وہاں اپنے دین اور ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے حکمران اسے بے حص و حرکت اور مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں وہ اٹھتی بھی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے اور جب گرتی ہے تو اسے پاؤں تلے پا مال کر کے رکھ دیا جاتا ہے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری جادوے محمود کی تاثیر سے چشمِ ایاز دیکھتی ہے ہلکہِ گردن میں سازِ دلوری اصحابِ دانش اپنے وطن کی حفاظت ہر محبِ وطن کرتا ہے لیکن پاکستان جس کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا لہو پانی کی طرح بہا ہزاروں عورتوں کے سحاغ جس کی خاطر اجڑ گئے انگنت دو شیزاؤں کی اسمت کے گوھر جس پر ثبت کر دیے گئے اور جو بنا ہی اسلام کے لئے تھا اس کے دفاع سے غافل ہونا تو اسلام کی گلے پر چھوری چلانے کے مترادف ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دشمن کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور ہماری عزت و عبرو کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلے لیکن اس کی فاضت کے لئے کٹ مرنے کا دائیہ ہر اس انسان میں ہونا چاہیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے صدر محترم حاضرین و مکرم دفاع پاکستان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں جو جنگلوں اور پہاڑوں سہراؤں اور سمندروں ہواوں اور فضاؤں میں مدت العمر لڑنے کے بعد بھی ختم نہ ہو ہمارے پاس عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار شہادت کا طلبگار وہ لشکر جرار موجود ہے جو کفار نابکار کو مار مار کر صفحہ ہستی سے مٹا دے ہماری فوج زفر موج جب میدان میں اترے تو سہراؤں کا دل دہل جائے پربت کانپ کانپ جائیں اور سمندر ہماری حیبت سے پانی پانی ہو جائیں ہم اپنے اصلاف کی عظمت کے ستاروں کو ماضی کے آسمان سے اتار کر اپنے مقدر کے فلک کی زینت بنا لیں ہم خالد بن ولید کی یلگار کو ان کے زلزلہ فغن ناروں کو ان کے محشر انگیز جذبات کو ایک ایک فرد میں منتقل کر دیں اور ہم صرف اپنی فوج پر ہی تقیہ نہ کریں بلکہ ہم ہر فرد ایسا پہاڑ بن جائے جس سے ٹکرا کر دشمن پاش پاش ہو جائے ایسا سلاب تند و تیز بن جائے جس میں دشمن کی شان و شوکت خس و خا شاہ کی طرح بھیجائے ایسا توفانی کہر آلود ہو جو دشمن کی تن آوری کو جڑ سے اکھار پھینکے وہ بجلیاں اپنے اندر پیدا کریں جو نارائے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کا نام و نشان مٹا دیں عرباب دانش اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں اسلام کا نظام حیات اپنے ملک میں جاری و ساری کر کے زندگی کی اجڑی ہوئی مانگ میں افشاں بھر دیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے وحدت قوم کا ناقابل تسخیر حصار قائم کریں لسانی اور صوبائی اسبتوں کا گلہ گھونٹ کر انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیں ان غلط نشریات کے درختوں کو جر سے اکھار پھینکیں جو ہماری غفلت سے تناور بن چکے ہیں اس کے سر پر محمود غزنوی کے گرز کی وہ ضربکاری لگائیں جو اس کے سارے سومناتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیں وہ حیبت اور شجاعت پھر لے آئیں جو احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کے میدان میں دکھا کر مرہٹوں کی قفت کا جنازہ نکال دیا تھا صدر فیض ترجمان و حاضرین زیشان ہمیں پاکستان کی دفاع کا فرض پکار رہا ہے کہ ہم دنیاوی مفاد کو ٹھوکر لگا کر اٹھ کھڑے ہوں عیش و عشرت کی زندگی کو طلاق دے کر اماد آئے پیکار ہو جائیں وہ دیکھو سامنے جنت کی ہوریں بہشتی لباس پہنیں ہماری منتظر کھڑی ہیں ادھر تو دیکھو نگاہ تو اٹھاؤ نگاہ ڈالو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن شفقت ہمیں اگوش رحمت میں لینے کے لئے تیار ہے ذرا اوپر تو نگاہ کرو و رب العزت رب العالمین کی نصرت ہمیں صدائیں دے رہی ہے ہمیں سرمدی پیغام سنا رہی ہے کہ ساری کائنات کے درخت کلم بن کر ہماری فتح و کامرانی کی نوید پر ثبت کرنے کو تیار کھڑے ہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مدد ہو سکتی ہے سنو روح اقبال ہمیں اپنے لافانی کلام میں لافانی پیغام دے رہی ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ سپیچ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری سپیچ یہ پیغام یوم دفاع کے مطالق ہے اچھا لگا یہ میسیج آپ متاثر ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک کلیکٹ نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائینلی کلیکٹ نالج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہر وقت ہماری آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی آپ کو ٹائم پر بروقت ملے گی اور کومنٹ میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے گا تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو